ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے اوفیر کوئسن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پر جائیں تو کیا پاؤں والی سائیڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں دے سکتے ہیں ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے اس کو بنا نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں عالم دین کی قبر پر اور خاص طور پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں تو عدب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم چار عدم کے فاصلے پر یعنی چار فٹ کر لیں چار فٹ یا بلکہ چھے فٹ کر لیں چھے فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں عالی حضرت امام علیہ السنت منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا بوسہ دینا بالکل نہیں عدب کے خلاف دور کھڑے ہوں اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹ کعبت اللہ کی طرف ہو پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں اور اس سے کہیں زیادہ عدب روزہ رسول کا ہے عالی حضرت نے سختی سے منع فرمایا جالی کو چومنا جالی کو ہاتھ لگانا یہ بہت یہ فرمائے یہ عدب کے خلاف ہے عدب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلالیا اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے لیکن والدہ کی قبر والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے بذرک نہیں ہوتے عالم بھی نہیں ہوتے ان کے لئے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں کہتے ہیں کہ مرہوم والدین کے غم میں رونا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تعالی انہیں ہماری موت سے بڑا غم عطا فرما تاکہ یہ ہمیں بھول جائے یہ بلکل غلط ہے اپنے والدین کو یاد کر کے رنجیدہ ہونا آنسو کا نکلانا کوئی برا نہیں ہے یہ ضرور ہے اگر آپ قبر میں قریب موجود ہوں گے اب رو رہے ہوں گے تو ان کو اسی طرح سے زندگی میں آپ روئیں تو آپ کی والدہ طلب جاتی ہیں والد صاحب پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوگیا کیوں رو رہے ہو انہیں تکلیف اور دکھ ہوتا ہے اس طرح بس یہ نہیں ہے کیونکہ اضافی تکلیف اور دکھ ہوگا اور پھر دوسری بات اس طرح کی کوئی بددعا وہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ دعا نہیں ہے تو بددعا ہے کہ بڑا غم دے دے ارے بھائی وہ اپنے غم کو دیکھ کر جب وہ افسردہ ہو رہے ہیں تو بچہ جب اس سے بڑے غم میں مبتلا ہوگا تو کیا خوشی سے چھلانگے لگانا شروع کر دیں گے تو یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں لوگوں نے عام کی ہوتی ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے کوئی دعا وغیرہ نہیں دیتے حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کی یعنی اسے والدہ ہی فوت ہیں صرف یا والدہ ہی فوت ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بری ہے آزاد ہے گریف سے جہنم سے آزاد ہے معجم الصغیر کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے اس لئے میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں اگر پوسیول ہو تو ہر جمعے اپنے والدین اور کون میں سے ایک فوت ہوا ہے تو ان کی قبر کی زیارت کیا کریں اور ان کے لئے وہاں دعا بخشش و مغفرت کریں کچھ بھی قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر ان کو عصال ثواب کریں تو انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا یہ آنا جانا یہ مشقت اٹھانا تکلیف اٹھانا بائی سے مغفرت بنے گا اور انشاءاللہ پھر ہماری جو نسلیں ہیں ہمارے بچے ہیں وہ بھی چونکہ یہ طرز عمل اپنے بڑوں کا دیکھتے ہیں تو کبھی ہمارا انتقال ہوگا تو یہ بچے بھی انشاءاللہ آ کر اسی طرح زیارت بھی کریں گے اور ہمارے لئے راحت کا سامان پیدا کریں گے بہن فرماتی ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جہاں مردے کو نہلایا گیا ہو وہاں مغرب کے وقت قرآن پاک غلماً چالیس دن تک انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھیں کیونکہ وہاں مردے کے روح آتی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یا لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے یہ ضرور ہے کہ شروع کے ایام میں چونکہ روح انسان ایک اجنبی مقام پر پہنچتا ہے تو روح بیچینی محسوس کرتی ہے اور بعض روایات میں ایسا آیا بھی ہے کہ روح گھر پر آتی ہے اور دعا مغفرت کا اور عیسال سواب کا تقاضہ کرتی ہے تو شروع کے ایام میں اس کے لئے زیادہ آپ عیسال سواب کا احتمام کریں دعاوں کا احتمام کریں تو اس کو زیادہ سکون ملتا ہے پھر آج سے ایسا روح اس محول کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر اتنی تشویش نہیں ہوتی ہے لہٰذا یہ تو ضرور احادیث سے مضمون ثابت ہے لیکن یہ غلط ہے کہ جہان جی نلایا ہے وہاں چالیس دن تک بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیں گے کیونکہ وہاں روح آتی ہے یہ اپنے پاس سے بنائی گئی بات ہے یہ لے لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ترکے میں ماں باپ کا چھٹا حصہ بنتا ہے اگر بیٹا فوت ہوتا ہے اب فرض کریں بھی ترکت تقسیم نہیں ہوا تھا کہ ماں باپ کا بیوی سال ہو گیا تو کیا اب کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو جو بیٹے کے وراثہ تھے جسے بھائی بہن ہوتے ہیں اس کی بیوی بچے کوئی بھی نہیں تھے ماں باپ بھی فوت ہو گئے فرض کرنے تو پہلے اگر زندہ ہوتے تقسیم کرتے تو ماں باپ کو حصہ ملتا لیکن اگر ماں باپ فوت ہو گئے اور ماں باپ کے بھی وہی وراثہ ہیں تو پھر مسجد تقسیم کی حادث نہیں کل معدوم کر لیں اس کو مثلا ماں باپ کے ماں باپ نہیں ہیں نانا نانی دادا دادی اس لڑکے کے نہیں تھے تو یہ ماں باپ کا جب انتقال ہوگا اب مثال کے طور پر یہ ماں باپ ہیں ان کے ایک بیٹا فوت ہو گیا دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں اگر یہ بچے کا تقسیم ہوتا ترکا تو ماں باپ کو ملتا ان بھائی بہنوں کو ملتا اب جب بچہ فوت ہو گیا تقسیم نہیں کیا اور ماں باپ بھی فوت ہو گئے تو اب وہ رسا تو ماں باپ کے بھی یہی ہیں تو اب انہی کے اندروس تقسیم کر دیں گے اب ان کو دینے کی حاجت نہیں ہوتی ہے اگر ایسا ہوتا کہ ان کو دینے سے نہ دینے سے کسی کا حصہ خراب ہو رہا ہوتا تو پھر ان کو زندہ تصور کر کے پہلے دیا جاتا جیسے مثال کے طور پر ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کا ایک بھائی جو تھا اس کے انتقال کے بعد فوت ہوا اور اس بھائی کے بیوی بچے ہیں لیکن ابھی ترکہ تقسیم نہیں ہوا اب جب تقسیم کرنے لگیں گے تو جو فوت شدہ بھائی یہ باد والا جو وارث ہوا تھا اس کو زندہ تصور کر کے پہلے اس کا حصہ اس کو دے دیں گے اب دیکھیں گے اس کے وراثہ کون کون ہے تو اس کے وراثہ میں بیوی بچے بھی ہوں گے اگر ماں باپ زندہ ہے ماں باپ ہوں گے بیوی بچوں میں اگر لڑکے ہیں تو پھر تو بھائی بہن گئے انہی کو حصہ میں دے دیں گے لیکن اگر اور ماں باپ کو ملے گا لیکن اگر صرف بیٹیاں ہیں تو بھائی بہنوں کا بھی حصہ بن سکتا ہے اور ماں باپ کا بھی ہوگا تو اس لیے اس صورت میں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں ان کو دینے کی حاجت نہیں ہے ڈائریکٹ اگلے وراثہ تک پہنچ سکتا ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ وطن اقامت وطن اصلی اور وطن یا وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیں ہوتے ہیں ایک یہ کہ جہاں آپ پیدا ہوئے آپ کا آبائی گھر ہے اور ابھی بھی باقی ہو یہ آپ کا وطن اصلی ہے دوسرا یہ کہ آپ نے کسی مقام پہ شادی کی اور آپ کی زوجہ وہاں ہیں تو جب آپ شادی کر لیتے ہیں زوجہ ساتھ ہیں تو یہ آپ کا وطن اصلی ہو جاتا ہے تیسرا وطن سکونت کہلاتا ہے یعنی جہاں پہ آپ جا کے ٹھہریں اور نیت ہو کہ اب یہاں سے نہیں جاؤں گا اب یہیں پر رہوں گا جیسے کوئی پنجاب سے ہمارے کراچی میں آ جائے اور اب کہیں جانے کے ارادہ نہ ہو بس اب زندگی ہی گزاریں گے یہ ذہن بنا لیں تو یہ وطنیں یہ سکونت یعنی جو مستقل سکونت اختیار کریں وہ بھی وطنیں اصلی ہو جاتا ہیں یہ تین تو یاد رکھیں ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسی ان میں آپ داخل ہوں گے چاہے ایک دن کے لیے داخل ہوں آپ اگر پہلے مسافر تھے فوراں مقیم ہو جائیں گے دوسرا وطنیں اقامت ہوتا ہے کہ آپ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں اور اسی ایک شہر میں مستقل پندرہ دن لگتار رہنے کا ارادہ ہو تو جیسے آپ یہ نیت کریں گے تو آپ مقیم ہو جاتے ہیں بس شرط ہے کہ آپ کسی کی نیت میں کسی کے تابع نہ ہوں جیسے نوکر اپنے مالک کے ساتھ ہو تو بچارہ وہ اپنی نیت تو نہیں کر سکتا مالک نے کہ پندرہ دن کی نیت کی اس کی بھی ہو جائے گی اور مالک نے پانچ دن کی نیت کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس ایک شہر میں لگتار پندرہ دن مثلا آپ نے سات دن لہور میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا یا جیسے کراچی سے ہمارے لہور چلے گئے اور پھر وہاں سے پشاور پانچ دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو یہ دو شہروں کی مدت کو نہیں ملائے جاتا ایک شہر یہ وطنیں اقامت ہے اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی وطنیں اقامت میں پہنچ گیا یعنی وہاں پہنچا اور پندرہ دن وطنیں اصلی میں چلے گا تو جب آپ جیسی وطنیں اصلی میں داخل ہوں گے یہ باطل ہو جائے گا باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہاں آپ نے پندرہ دن کی نیت کی ہے ٹھہرنے کی لیکن درمیان میں کام آگیا اور آپ وطنیں اصلی میں چلے گئے اور یہاں دس دن پورے ہو گئے تھے اب آپ واپس آئے تو آپ وہ پہلے دس دن شمار نہیں ہوں گے وہ ختم ہو گئے وطنیں اصلی نے وطن اقامت کو باطل کر دیا اب جب آپ دوبارہ آئیں گے تو اب دیکھیں گے آپ کتنے دن ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں اگر آپ نے پانچ دن ٹھہرنے کی نیت کی تو یہ صرف پانچ دن ٹھہرنا کہلائے گا پہلے والے دس دن اس میں ایڈ نہیں کریں گے لہٰذا آپ شرعی مسافر رہیں گے اسی طریقے سے وطن اقامت میں آپ پہنچ گئے پندرہ دن نیت کر لی یہاں سے کہیں اور آپ قریب چلے گا جو وطنیں اصلی نہیں ہیں اور تقریبا نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور ہونا چاہیے یہ وطن اقامت وہاں پر جب آپ چلے گئے یعنی کسی اور سٹی میں جا کے وہاں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی جبکہ یہاں جو آپ نے نیت کی تھی پندرہ دن پورے نہیں ہوئے تھے مثلا دس دن میں آپ گئے اور وہاں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی یہ باطل ہو گیا اب فرض کریں وہاں ارادہ تبدیل ہو گیا آپ وہاں سے یہاں آ گئے تو جیسے وطن اصلی سے یہاں پر آئے تھے پانچ دن باقی تھے تب بھی یہ وطن اقامت نہیں بنے گا کہ پچھلے دن اب اس کے ساتھ ایڈ نہیں ہوں گے تو یہ آپ اب مسافر ہو جائیں گے تو وطن اصلی اور وطن اقامت اگر آپ درمیان میں اس وطن اقامت سے وہاں چلے گا اور واپس آئے تو اب یہ باطل ہونے کا مطلب جو پہلے دن تھے وہ اگلے دنوں کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوں گے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے